ہمارے ہاں یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ مکہ شریف کے ایک صوفی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبد خزرہ کی کھڑکی کھول دی جائے تو دنیا سے کرونا وارس کی آفر ٹل سکتی ہے اور اس حوالے سے سنن دارمی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ والے واقعے سے بھی دیلیت پکڑی جاتی ہے بلکہ کیو ٹی وی کے مشہور انکر پرسن جنیر اقبال صاحب نے ٹویٹر پر یہ ٹرینٹ چلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو باقی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے پلیس قرآن و سنت کے روشری میں ان تمام باتوں کی تصدیق یا تردید فرما دیں شکریہ دیکھیں جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو میں بھی حق میں ہوں کہ روزہ شریف دعاوں کی قبولیت کی جگہ اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی یہ جو کچھ ٹرینٹ چلا رہے ہیں اور اس میں باقی اقائد امت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جنید اقبال صاحب یہ بلکل کتاب و سنت کے منافی ہے میرے بھائیو جہاں تک قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روحِ عرض پہ چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے ایون امام ابن تیمیہ المتوفہ سیونٹ ٹونٹی ایٹھ ہجری جنہیں اہلِ حدیث جو ہیں وہ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے اور انہوں نے اپنے زمانے کے ایک دوسرے شیخ الاسلام جو صوفی شیخ الاسلام تھے امام علی السب کی المتوفہ سیونٹ فیفٹی سکس ہجری ان کے خلاف بقیدہ کتاب بھی لکھی اور ان کا رد کرنے ہی کوشش کی میں تو خیر دونوں کے ساتھ اگنی نہیں کرتا ہوں دونوں ہی ایکسٹریم روائیوں پہ ہیں بل اس میں انہوں نے خود یہ بات مانی فتاہ ابن تیمیہ میں موجود ہے کہ قبر رسول کی حاضری اس روح عرض کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور صحابہ اکرام علی بن دوان کا عمل ہے اس کے اوپر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں پاکستان والوں نے تو ادھر پاک پتن میں بہشتی دروازہ بنائے ہوئے اصل میں جو بہشتی ٹکڑا ہے وہ مدینہ شریف میں ہے جس پہ امام بخاری نے پھر باب باندھ آیا اس حدیث کے اوپر کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماہ کی قبریں اسی روزہ شریف والے پورشن میں ریاض الجنہ کے اندر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ کے مسائب پہ سبر کرو جو مدینہ کے مسائب پہ سبر کرے گا اور مدینہ کو نہیں چھوڑے گا میں قیامت والے دن اس کا شفی بنوں گا جامعہ تنمزی میں حدیث ہے جو شخص مدینہ میں رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے مدینہ سے باہر یعنی نہ نکلے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کا شفی بنوں گا قیامت والے دن نبی الاسلام نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول کی الحمدللہ اور تیسری تو اللہ نے ان کو توفہ دیا کہ روزہ شریف میں ساتھ دفن ہوئے الحمدللہ تو وہ بابرکت جگہ ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما چار کتابوں میں کم از کم ملتا ہے الموتا امام مالک میں المصنف ابن ابی شہبہ میں سنن کبرہ البائی حقی میں فضل الصلاة علی النبی میں کہ جب کبھی وہ اپنے گھر سے مدینہ شریف سے نکل کے کسی جگہ سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے دونوں ایکٹیویٹیز میں پہلے مسجد نوی میں دو نفل پڑھتے پھر نبی الاسلام کے قبر مبارک پہ آکے ارز کرتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آکے ارز کرتے السلام علیہ کا یا ابا بکر پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آکے ارز کرتے السلام علیہ کا یا عمر ایک روایت میں آتا ہے یا اب آتا ہے میرے باپ آپ پہ سلام اور یہ آپ کی روٹین تھی تو اس سے صحابہ اکرام کا جو شغف ہے قبر رسول کی حاضری کا وہ پتہ چلتا ہے پریکٹیکلی تو اب خیر قبر تک کو پہنچ نہیں سکتا یہی سارے رولز اب جالی شریف کے لیے بھی لگیں گے کہ جالی کے باہر آپ تو خیر انہوں نے بقاعدہ وہ تین سراخ بنائے ہیں ایک بڑا سا سراخ ہے اور اس پہ لکھا ہے یہ نبیل اسلام کا چہرہ اکدس اس کی سید میں ہے پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کیونکہ قبریں اس طرح بنی ہیں کہ سب سے آگے نبیل اسلام کی قبر مبارک ہے نبیل اسلام کی پیٹھ والی سائیڈ پہ جہاں آپ کی کمر کی سمجھ لیں سینٹر بنتا ہے نا ادھر سیدنا ابو بکر کا جو ہے وہ چہرہ ہے اور جہاں پہ سیدنا ابو بکر کی کمر بنتی ہے نا ان کے پیچھے سیدنا عمر کا چہرہ اور یوں اور یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے المسترل الحاکم کے اندر اور کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے تو روزہ شریف پہ بھی جو حاضر ہوگا اسی طریقے سے سلام عرض کرے گا اس پہ تو اجمع ہے روزہ شریف پہ حاضر ہوں روزہ شریف جو ہے وہ شعاعراللہ میں سے ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ جو لوگ بھی مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روزہ شریف پہ جا کے جب آپ دعا کریں اللہ کے حضور تو میرے لئے بھی دعا کریں باقی روزہ شریف پہ جا کے نبیل اسلام سے کچھ نہیں مانگنا ہوتا یہ بات غلط ہے دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے وہ جگہ دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں سو نبی دعود میں حدیث ہے اور یہ قبر رسول والے چپٹر میں قبروں کی حاضری والے چپٹر میں وہاں دعود لے کے آئیں کہ جو شخص میری قبر پہ سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا تو یہ سلام کا جواب دینا روح کا لوٹنا یہ برزخی ہے یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے یہ حصی ہے اور دنیاوی ہے تو پھر ہم اس کو انٹی وینم الزامی جواب پھکی والا جواب دیں گے کہ اگر یہ دنیاوی ہی ہے تو قبر مبارک سے پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ فیزیکلی سن رہے ہیں تو پھر جواب فیزیکلی آنا چاہیے تو کسی نے کبھی فیزیکل جواب تو نہیں سنا تو وہ جواب بھی برزخی ہے اور ہمارا سلام کا پہنچنا بھی برزخی ہے جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھتے ہو السلام علیکہ ایہا نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین عثمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ سلام کو پہنچا دے گا سن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں سن نبی دعود میں حدیث ہے میری قبر پر میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلاة بر محمد وعلا محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہاں سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ رہا ہے جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے وہ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے بھر وہ ظاہر ہے زیادہ متبرک جگہ ہے ضرور جائیں باقی ہی جو گمہد خضرہ کی کھڑکی والا جو مسئلہ ہے وہ اکثر پوسٹیں بھی شیئر ہوئی ہوتی ہیں گمہد خضرہ کے اوپر ایک کھڑکی ہے جی پہلی بات ہے گمہد خضرہ تو نبی علیہ السلام کے سمانے میں ہائی نہیں تھا یہ تو آب علیہ السلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد سکس سکسٹی ایٹ ہجری میں ایک فاطمی بادشاہ تھا جس نے منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گمہد لاکے سیدہ آئیشہ کے حجرے کی چھت پر رکھ دیا تھا اگر وہ گمہد ہٹا بھی دیا جائے تب بھی نبی علیہ السلام کا قبر مبارب جو ہے وہ ایک حجرے کے اندر ہے اور وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لئے پسند کرتا ہے اسی حدیث کے تحت حضرت ابوکر نے نبی علیہ السلام حضرت آئیشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے وہیں پہ اسی چہرپائی کے نیچے قبر نکلوائی تھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے کوئی مزار یا کوئی کمرہ بنایا گیا تھا ایسا نہیں تھا ورنہ تو باقی صحابہ اکرام کے مزار نبی علیہ السلام کی اپنی تین بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں جو جوان فوت ہوئی ہیں ان کے تو مزار نہیں آپ نے بنوائے مسلم شریف میں حدیث ہے میں تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ویسے بیٹھنا بھی منع ہے تو وہ صحابہ اکرام تابعین تابعین ڈرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر کوئی عمارت تعمیر نہ کی جائے اس طرح کی اسی لئے انہوں نے گمت خزرہ نہیں رکھا حالانکہ اسی دور میں صحابہ ہزاروں زندہ ہیں عبد الملک بن مروان کے دور میں قبط تو سخرا رکھا گیا تھا یہ جو چٹان ڈوم آف دا راک جسے کہتے ہیں وہ گولڈن سا اتنا بڑا یورو شلم ہے وہ صحابہ کے دور میں رکھا گیا اتنا مہنگا گمت آج تک دنیا ٹورسٹ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو اس طرح کا ایک روزہ شریف پہ بھی وہ بنا کر رکھ دیتے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے منا کیا ہوا ہے وہ سادہ ہی اس طرح چلتا رہا ہے یہ بال میں سکس سکسٹی ایٹ ہجری میں رکھا گیا وہ کہتے ہیں ہجرہ عائشہ کی چھت کے اوپر کوئی روشندان تھا اس کے ایکزیکٹ اوپر انہوں نے وہ گمت کا بھی روشندان کھولا ہے تو پہلے تو یہ جھوٹ ہے کہ جو حضرت عائشہ علی روایت پیش کرتے ہیں سنندارمی سے کہ وہ گمت کی کھڑکی نہیں کھولی تھی گمت ہی نہیں سی تو وہ چھات کی کھڑکی کرلا واقعہ اور یہ واقعہ بھی اس کی روایت بھی کمزور ہے یہ عمر بن مالک ان نکری راوی ہیں سکہ ہیں صدوق ہیں وہ روایت کر رہے ہیں ابو الجوزہ سے وہ بھی سکہ ہیں صدوق ہیں لیکن جو ان کی آپس کی جو روایت ہے نا یہ روایت غیر محفوظ ہوتی ہے اب یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اسے جرہ مفسر کہتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام ابن حجر اسکلانی نے التحذیب التحذیب جو اسمہ و رجال کے اوپر اور آپ سمجھ لیں کہ حدیث کے فن کے اوپر ایک کتاب پوری دنیا میں مانی جاتی انہوں نے بقیدہ لکھا ہے کہ یہ جرہ مفسر ہے امام ابن عدی نے بھی کہا ہے کہ کم از کم دس روایتیں ایسی ہیں جو جن کے اوپر منکر روایتیں ہیں اس کی جو بیان کی ہیں عمر بن مالک انکری نے ابو الجوزہ سے ان میں یہ روایت بھی شامل ہے تو کیلی وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ کھڑکی کھول دو روشندان اوپر چھت کی تو ایکسپوز ہو جائے گا اسمان اور بارش شروع ہو جائے گی کہتے ہیں بارش شروع ہو گی اور وہ بارش والا سال کہلایا سبزہ ہوا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی والا مسئلہ حضرت عمر کو تو نہیں پتا چلا صحیح بخاری میں موجود ہے ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ایک ازار دس نمبر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی کہت پڑتا تو ہونا تو چاہیئے تھا وہ کھڑکی کھلوا دیتے یہ نہیں ہے تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نماز استسکا کے بعد کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَا اللَّهُمَّا اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا الَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی ان سے دعا کرواتے تھے اب تو ظاہر آفوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں تو بارش نازل ہو جاتی انہوں تو کوئی کھڑکی نہیں کھلوائی ہے اس طریقے سے وہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں کبرن رسول پر ایک جو ہے وہ عرابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اور اس طریقے سے دیکھیں وسیلہ اور توسل ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن ڈریکٹ نہیں آپ مانگ سکتے ہیں میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وسیلہ کے نام پہ دھوکہ وسیلہ اور چیز ہے وسیلے سے ہمیں کوئی انکاری نہیں ہے اصل چیز ہے کہ آپ ڈریکٹ نہ جا کے مانگیں اب مسلم شریف میں عدیث ہے کہ حضرت عمر ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک سفر کے دوران جب پانی ختم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو ایک پیالے میں پانی دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے تو ہاتھوں کی برکہ ہم نے کئی دبا دیکھی اپنا ہاتھ رکھیں تو اس سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے تو وہ پھر وہ چشمیں اگر جاری ہوئے تو وہ قبر رسول پہ جا کے بھی کہہ ستے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالیں جو بعد میں شیخ ذکریہ کاندلوی نے فضائلِ آج میں اور فضائلِ درود میں لکھ دیا اور فضائلِ سنت میں لکھ دیا علیہ السلام نے کہ شیخ عمر رفائی کے لیے نبی علیہ السلام نے ساڑھے پانچ سو سال بعد پانچ سو پچپن اجری میں نوے ازار لوگ کی مجودگی میں سر یعنی اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا بوسے کے لیے تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا آپ ہاتھ مبارک نکالیں اور اس میں آپ رکھتے ہیں میں نے تو دیکھا بھی ہوئے جنہوں نے ڈریک دیکھا تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا سب سے زیادہ تو وہ حق دار تھے ان کو پتا تھا اب رسول اللہ سے ماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی نیور ہاں ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچتا ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں قبر مبارک میں زندہ ہے جسم سلامت ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ that's all کمیونکیشن نہیں آپ کر سکتے ورنہ امہ آئیشہ 47 ایئرز اسی عجرے میں رہی ہیں انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہوں یا جب وہ جمل کے لیے نکلی تو رسول اللہ آباز دے کے روک لیتے بعد میں جو وہ شرمندہ ہوئی حضرت علی کے خلاف جو معاملہ ہوا تو وہ اسی وقت رسول اللہ ان کو روک لیتے سب جھوٹ چال رہا ہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہوئی نہیں یہ ساری روایتیں کمزور ہیں ان کا کوئی اصول محدثین کے اوپر یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے الٹا اس کے بالکل اپوزٹ بات مل رہی ہے حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو عقیدہ بتا دیئے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے مجود ہے اس سے دعا کروانی ہے نہ کہ آپ نے جا کے قبر پر مانگنا شروع کر دینا ہے وہ کہتے ہیں نے جی وہ آیاء قرآن میں ولو انہم اذ ظلمو انفسہم جاؤکا سورہ نسائے نمبر سسٹی فور تو اس کے تحت و قیامت تک جو بھی کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ اور رسول اللہ سے بیان کرے پہلی تو بات ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آیت اس میں تو ہے منافقین جو ہے وہ اپنے فیصلے کرواتے تھے دوسروں سے تو اللہ نے کہا کہ یہ جب انہوں نے یہ ظلمکاری لیا تھا آپ کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ بھی اللہ کے حضور ان کی سبارش کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو معاف کر دیتا کہ انہوں نے تاغوت سے جا کے فیصلہ کیوں کروایا ہے جب رسول اللہ کو مان رہے ہیں قانوناں تو مسلمانی تھے نا وہ تو آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں یہ کانٹیکسٹ تھا تو بالکل نبی علیہ السلام آئیت دنیا موجود ہوں تو آپ کی برگاہ میں جا کے فیصلہ کریں گے اپنے ہر مسئلہ لے کے جائیں گے بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تھی لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے تھے دعا کرواتے تھے جا کے اور پھر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے حضور سے جا کے یہ نہیں مانگتے تھے کہ آپ بارش دیں کہتے تھے اللہ سے دعا کریں حضور سے کہاں سے مانگتے تھے وہ دعا کرواتے تھے تو دعا اگر حضرت عمر نے کران نہیں ہوتی یہ کبر پہ جا کے تو کروا لیتے وفات کے بعد والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وفات کے بعد آپ دروشی پڑھیں گے اللہ کا ذکر کریں گے دعا مانگیں گے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ وفات اور یہ زندگی اور فرق آپ کر رہے ہیں پھر ہمیں مجبوراً ایک زرہ نیچنے لائل پہ اترنا پڑتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر اور علی کا چھ مینے تک اختلاف رہا بخاری مسلم میں آتا ہے سقیفہ بنی سائدہ والا ایشو خلافت کا اس وقت تو کسی کے دماغ میں وصوصہ بھی نہیں آیا کہ رسول اللہ سے جا کے کبر پہ سوال کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کا وسیع کون ہے آپ کا سکسیسر کون ہے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے اچھا ایک سے آبی عبداللہ ابن عطیق جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کی پندلی ٹوٹ کی تھی تو نبیل اسلام کی جب خدمت میں حاضر ہوئے نبیل اسلام نے کسی کام پہ بھیجا تھا وہ واپسی پہ چھلانگ باری کلے کی دیوار سے پندلی ٹوٹ کی تو انہوں نے اپنی پکڑی کھول کے پندلی باندھ کے نبیل اسلام کے پاس حاضر ہوئے وہ بتائے یا رسول اللہ میں نے کام کر دیا تو ہم نے کہا یہ کیا ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح مطلب زخمی ہوگی ہے وہ بھی حضور کے پوچھنے میں بتایا تو اسی کہا کہ یا رسول اللہ تو اڈمی جلات پر میں آیا جب میں اے ویک لو ٹھیک ہے آپ کے بیچے ٹانگ میں نے دھڑوا لی ہے وہ حضور نے پوچھا ہے کیا ہوگا تو کہا یا رسول اللہ چلانگ لگائی تھی تو آپ فرمایا ادھر کر ٹانگ سیدھی کی اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اسی تیم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ تو یعنی یہ موجز ہے نا عقل کو آجز کر دی یعنی یہ فیزیکل فینامنا کو توڑنے والی چیز ہے نا اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے ہڈی تو ڈیوڑی نہیں سکتی نہیں جلدی لیکن موجز ہے تو اب اگر کوئی اسی حدیث کو بنیاد منا کے کہے کہ میری جب ہڈی ٹوٹے گی تو میں جا کے کمرے رسول پہ جا کے کہوں گا یا رسول اللہ ہاتھ باہر نکالیں یہ کوئی حرکت کرے تو آپ اس کو بے وکوف ہی کہیں گے نا تو جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور وفات کے بعد کیا پروٹوکل ایک طریقے کا ہے تو پھر سر آپ میں سے کون ہے جو آج کے رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہو کے ایک ٹانگ توڑوا کے جا کے قبر پہ ٹھیک کرا لے پورے پاکستان کو اپنے فرقے کا کر لے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا پھر یہ کہیں گے نہیں وہ معاملہ ہو رہا ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے اس کمیونکیشن گیپ کو آپ سمجھیں گے دنیا اور آخرت میں فرق ہے اس لیے جنہید اکباز صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اس قسم کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں اس طریقے کے ٹرینڈز نہ چلائیں کوئی علم دین حاصل کریں اور یہ بابوں کے جو ریلیجن ہے اسے باہر نکلیں کتابوں کے ریلیجن پہ آئیں جو صحیح سنت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچائی یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت چھوڑی المستدل الحاکم میں الموتہ امام مالک میں آتا ہے اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہلِ بیعت چھوڑے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور قرآن کو پکڑنا ہے تو قرآن اور سنت کے اقاعد لے کے چلے نہ کہ اس قسم کے اقاعد اور پھر اب جب ان عقیدوں کے بارے میں کوئی بولے گا نا تو اس کو فوراں کہیں گے یہ تو گستاغ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مان رہا تو پھر آپ سر انہوں نے تو یہی کہنا تھا میں تو ان کے پورے کلچر کو سمجھتا ہوں اسی سسٹم میں سے نکل کے آئے ہوں تو اس قسم کی جو مثالیں دیتے ہیں گمبند خزرہ کی کھڑکی کی اور وہ بڑا لوگوں نے فیس بک پہ بھی ٹرائے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کھڑکی کیوں ہے یہ پوچھیں وہ کھڑکی ونٹیلیشن کے لیے انہوں نے رکھی بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ اوپر کبری رسول کے اوپر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا تو وہ چھت میں انہوں نے وہ کھڑکی رکھی بھی ہے کہ چلے وہ کھول کے ونٹیلیشن اندر کروا لیں ظاہر ہے پھر اگر ونٹیلیشن نہیں کریں گے تو اندر جالے بن جائیں گے اب یہ باتیں ان کے ساتھ کریں یہ گستا ہو گیا تو یہ پھر یہ ہار سال جو ہے سعودی حکومت پینٹ کیوں کراتی ہے گمبند خزرہ کو ایک بار کرا کے چھوڑ دینا پینٹ اتر جاتا ہے بارشیں ہوتی ہیں دھوپ پڑتی ہے لکڈی کے اوپر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پینٹ کرواتے ہیں میرے کوئی آئی ہے جو پینٹ ہو وہ جیلم کا ایک بندہ تھا وہ جو پینٹ کرتا تھا اس نے مجھے دیا ہے پینٹ جب وہ اترا نا تو میرے پاس رکھا ہوئے کچھ تو وہ ہم ملاد کے مہینے میں نا وہ تبرکات میں فریز رائے زیارت کرایا ہے کرتے ہیں ادھو پیسے نہیں ادھو بھی فری تو اسے ٹکٹ لائے ہوتا ہے نا تو وہ پڑا ہوئے تو وہ کیوں ہوتا ہے پھر اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہرہ وہ اتر جاتا ہے اب اس کو آپ روانی مسئلہ نہ کوئی بنا لیں گمد خضرہ کا سایہ کوئی نہیں جناب ہے انہی زمین پہ نہیں بڑھتا وہ پائی اتنی منزل دے اسمین تے کی تو پوے اوپر نہیں منزل پہ پڑھتا ہے چھات پہ تو آپ کے بھی چھات پہ کئی چیزیں ہیں جن کا سایہ دیجلی اور اسمین پہ نہیں بڑھتا ٹھیک ہے اوہ جی اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا بیٹھتے ہیں جناب پرندوں نے بیٹھیں کیوئی ہوتی ہیں بقیدہ سوائی ہوتی ہے غلاف کعبہ کی اوپر بیٹھیں کیوئی ہوتی ہیں خانہ کعبے کے اوپر سے کہتے ہیں پرندہ نہیں گزرتا وہاں کے اوپر تو ان کے وہ جو فوجی اور شورتیں جو بوٹو سمیت کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ غلافہ کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے کہنے نہیں انجھ گھول پیچھوں آنے نے انجھ کر کے انجھ کر کے لنگ جانے انجھ نہیں لنگ دے اتنا اترام کرتے نے اچھا گھول آنے تو اتنا اترام کرتے نے اور ڈھردے نے تو یہ پاکستانی جو چھوٹی چھوٹی کینچی لگا کے غلافہ کعبہ کاٹ کے ادھر لے آتے ہیں ان کی کینچی تو کونی کھنڈی ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی کھنڈی سب کچھ کہا نہیں چال دی لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب ہم یہی آپ سے کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور باقی کرونا سے جان چھڑانی ہے دعائیں کریں اور اپنے کرتودوں کے اوپر بھی دیکھیں اور مجھے غامدی صاحب کی بات یاد آئی اس سے پہلے بھی ایک اور مسئلہ اٹھا تھا تین چار سال پہلے تو اس وقت تک کہ عثمانی صاحب نے اس وقت بھی ایک وہ چیز چھوڑی تھی کہ ستر زار دفعہ سورہ اشمس پڑھ کے نا تو نبیل اسلام نے خواب میں ایک بزرگ کو کہا ہے کہ وہ ٹل جائے گا تو اس پہ ناملی صاحب نے کہا تھا بڑے اترام کے ساتھ قرآن نے اور سندت نے ہمیں بتایا ہے کہ عذاب آتے کیوں ہیں اور ٹلتے کیسے ہیں سورة الانفعال میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو مستحق نہیں کر لیتی کہ اس سے نعمت چھن جائے یعنی اللہ تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے اور اس کا وائس ورسہ بھی درست ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گی تو اس کی حالت صحیح واپس بھی نہیں آئے گی کرتوت ہم نے صحیح کوئی نہیں کرنے ہیں ہم نے اس قسم کے ٹوٹکے اپنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ پہنچ جائیں تو فلان جگہ چلے جائیں تو یہ کر لیں تو وہ کر لیں سر بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے قربے قیامت میں ایک حبشی کالیا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینڈ سے اینڈ بچا دے گا وہ تو جب وہ اس طرح کی جو آفت آنی ہیں وہ تو آ جانی ہیں مسلم شریف میں یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر جب اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی چونکہ حضرت سین بن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا تو تو یزید نے چڑھائی کر دی مدینہ شریف میں تین دن مسجد نوی باندھ رہی مسلم شریف میں واقعہ حرقہ بخاری میں ذکر موجود ہے ڈیٹیل آپ کو تاریخی کتاب ملتی ہے لیکن مسلم شریف میں خانہ کعبہ کو جو غلاف کعبہ جل گیا ہے یزید کے دور میں عبداللہ ابن زبیرک پہ چڑھائی کے دوران وہ تو موجود ہے پھر دوبارہ جاجب نے یوسف کے دور کے اندر خانہ کعبہ ڈیمیج ہوئے ہیں وہ ابراہ کے لیے ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے برباد کیا یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے اس طرح یہ روز روز نہیں ہے اس طرح کے معاملات ہوتے نہ ان کو لے کے اس طرح سے چلنا چاہیے لہٰذا ہے ٹرینٹ ٹرینٹ چنانے بند کرو کوئی صحیح گالوں مدنوں دس ہو جو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے جذباتی ڈاکٹرائن نہ بتائیں لوگوں کو ٹھیک ہو کریں